اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ مینگو سیزن تقریباً اب اینڈ ہو رہا ہے آج مینگو سیزن دوہزار تئیس تھا جو کہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اورچرڈ مینجمنٹ اور اس کے ساتھ فرٹیلائزر کا ایریگیشن کا اور پرونی کے تمام کام جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آفچیٹس میں ہو رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم کام ہے جو مینگو سیزن اینڈ ہوتا ہے تو ستمبر میں اور پندرہ ستمبر کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نئی پلانٹیشن تو جو دوست نئی پلانٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتی ہیں کچھ دوست ہیں جو پرانے باغبان ہیں تو وہ اپنے آرچرڈ میں نئے پودے لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ان کے ناغے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نئی پلانٹیشن جو ہے اس صورت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پلین کر رہے ہیں کہ فیچر میں ہم نے باغ لگانا ہے تو وہ کیسے لگائیں تو اگر مستقبل میں آپ مینگو لگانا چاہ رہے ہیں اور آپ نیو گروہر ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ باغ کیوں لگانا چاہ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں آپ اپنی پانی کا تجزیہ کرائیں لیکن ان سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا آپ کی آب و ہوا آم کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو آم کے لیے وہ تمام آب و ہوا سوٹیبل ہیں جو ہمارے ملک کے گرم علاقے ہیں جہاں پر گرمیوں میں درجہ آرارت پینتیس ڈگری سے اوپر رہتا ہو تو وہاں آم کا جو ہے وہ پودا نہ صرف لگا سکتے ہیں بلکہ اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں تو پینتیس سے لے کے اور ایون پچاس ڈگری تک آم کا پودا جو ہے وہ لگ سکتا ہے لیکن اس کا بہترین ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر انتالیس چالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہو اور تھوڑا سا وہ مرتوب علاقے ہو ٹروپیکل ریجن اور تو یہ ٹروپیکل ریجن کا آم ہے وہاں پہ ہم آم کو لگا سکتے ہیں نئے باغوان یا نیا باغ لگانے والے اکثر ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ پودے لگانے کا بہترین ٹائم کیا ہے نمبر ایک اور اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ٹیمپریچر کونسا ہے اور ساتھ ساتھ پودے کون سے مہینے میں لگائے جا سکتے ہیں تو پودے لگانے کے دو موسم ہیں ایک موسم آج کل ہے جیسے یہ ہمارا ستمبر چل رہا ہے تو ستمبر کا آخری عشرہ اور اکتوبر اور نومبر تو یہ تو بہترین ٹائم ہے اگر آپ اس موسم میں پودے لگانا چاہ رہے ہیں اور اسی طریقے سے فروری کا اینڈ اور مارچ کا پورا مہینہ تو یہ دو موسم ہیں پودے لگانے کے اگر ہم دیر ٹیمپریچر کی بات کریں تو دیر ٹیمپریچر جو ہے وہ پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ سے کم ہونا چاہیے اور جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ دس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ ان دو باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اگر یہ دو باتیں دونوں ٹیمپریچر آپ کے سوٹے بل ہیں تو آپ کا پودہ جو ہے آپ نہ صرف پودہ لگا سکتے ہیں بلکہ پودہ آپ کا اچھی گروت بھی کرے گا اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے یا ٹیمپریچر بہت کم میں تھا دونوں صورتوں میں پودے کا نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پودے کی جو ہے وہ موٹیلٹی ہو یا جو پودے آپ لگائیں تو اس میں موٹیلٹی پرسنٹیج جو ہے وہ بھر جائے آپ نے پانی کا تیزیہ کرا لیا اپنے زمین کا تیزیہ کروا لیا اور آپ کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ عام جو ہے لگا سکتے ہیں تو عام لگانا ہے تو پھر اب آپ نے لے آؤٹ کرنی ہے تو لے آؤٹ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جدید سے جدید جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پرانی جیومیٹری میں عام لگائیں جس میں چالیس پودے ہوتے ہیں یا پہلے پچیس پودے تھے یا شروع میں بلکل ہی شروع میں سولہ پودے بھی لگائے جاتے تھے تو اب وہ پرانے جتنا بھی طریقہ ہے اس کو ہمیں اب خیر بات کہنا ہے ہمیں ہائی ڈینسٹی کی طرف جانا ہے یا میڈیم ڈینسٹی کی طرف جانا ہے تو جب ہم نے ڈاکٹر اسٹیپ سے دوہزار انیس میں ٹریننگ لی تو ڈاکٹر اسٹیپ سے ہم نے سوال کیا کہ بیسٹ پلانٹیشن جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر اسٹیپ نے ہمیں بتایا کہ بیسٹ جو ہے آپ کی پلانٹیشن جیومیٹری جو ہے وہ ون بائی تری میٹر ہے یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ ایک میٹر اور لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے وہ تین میٹر اور اس میں ہمارے تیرہ سو پچاس پلانٹ جو ہے ایکڑ میں آتے ہیں تو ان تیرہ سو پچاس پلانٹ کو آپ رکھ لیں تو اس میں جو ہے ان کی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ہر پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کم سے کم ڈالنا ہے یعنی ایک پلانٹ سے اگر ہم دس کلو آم بھی لے رہے ہیں تو ہم جو ہے تیرہ ٹن منگو جو ہے وہ ایک کےکڑ سے لے لیں گے اور دس کلو آم اگر آپ سفید چونسا کو لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کم از کم دیس آم جو ہے پودے پر چاہیے تو وہ آپ کے دس کلو بن جائیں گے اگر آپ سمر بھیج چونسا کو لیں گے تو آپ کو پھر تقریباً چالیس آم چاہیے تو وہ آپ کے دس کلو بن جائیں گے یا انور اٹول ہے رٹے والا ہے بارہ نمبر اٹول ہے اس کے ساٹھ ہاں مان تو وہ بھی دس کلو بن جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے ایک پودے کے اوپر کم سے کم لوڈ دارنا ہے ایک اس کی دوسری سائنس بھی ہے کہ ہر پودا جو ہے وہ اپنی خوراک علیدہ سے لے رہا ہے اور ہر پودے کا جو میکنزم ہے وہ ڈیفلینٹ ہے لیٹس اے کہ ہمارے تیرہ سو پلانٹ ہیں اور تیرہ سو میں سے ایک ہزار پودا ایسا ہے اکڑ میں جو بلکل جائے آہ ویگورس ہے اور ویگورسلی وہ اپنی گروت بھی کر رہا ہے اور ویگورسلی اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہے تو وہاں پر جو ہے آپ اس کو اگر اتنا لوڈ ڈالیں گے کہ آپ دس کلو سے بیس کلو تک کام لے رہے ہیں تو اگر دس کلو لے رہے ہیں تو دس ٹن ہے اور بیس کلو لے رہے ہیں تو بیس ٹن ہے اور بیس ٹن بیس لاکھ روپے اکڑ کے بنتے ہیں تو بیس لاکھ روپے اکڑ کے آہ کسی بھی فروٹ میں یا کسی بھی فصل میں آپ نہیں لے سکتے تو اس سال جیسے ہمیں جو ہے کافی زیادہ آہ لوگ بتاتے ہیں کہ فصلیں جو ہے آپ باغات سے زیادہ دے رہی ہیں تو اب ہمیں باغات کو بھی جو ہے فصلوں کے حساب سے ٹریٹ کرنا پڑے گا اگر ہم فصلوں میں جدت لات سکتے ہیں تو ہمیں اپنے باغات میں بھی جدت لات رہی ہیں تو اس میں ہم نے ایک جو لے آؤٹ ہے پانچ ضرب پندرہ فٹ یعنی پودر سے پانچ فٹ اور لائن سے لائن پندرہ فٹ وہ پاکستان کے لیے ایک اس جیومیٹری کو جو ہے ہم بہت زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ ٹریکٹر بھی آرام سے چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جائے آپ کو جو پلانٹ پروٹیکشن پلانٹ اور آرکیٹ مینجمنٹ کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس چیز کو میں تنظر رکھتے ہوئے آپ جب پانچ ضرب پندرہ فٹ پر پودا لگائیں گے مہنگو سمارٹری سسٹم میں تو آپ کے پانچ سو اسی پودے ایکڑ میں آئیں گے اور ان پانچ ضرب پندرہ فٹ کو آپ نے ایک آم کے پودے سے کم از کم بیس کلو جو ہے آم لینا ہے جب آپ بیس کلو آم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً بارہ ٹرن کے اوپر چلے جائیں گے اور یہ آپ کی جو اچیمنٹ ہے یہ پانچ میں اور چھٹے سال میں آنی شروع ہو جائی ہے آپ کا جو پھل ہے وہ چوتھے سال میں آنا شروع ہو جاتا ہے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مہنگو سمارٹری سسٹم میں ہم پھل کب لیں گے تو جی وہ چوتھے سال میں آپ کی پودے تیار ہوتے ہیں اور آپ کو چار کلو پانچ کلو ہر پودے سے پھل بھی مل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ فولی مچیور کب ہوتا ہے تو یہ آٹھ میں سال میں جا کے فولی مچیور ہو جاتا ہے پچھلے سال جو ہے ایک بہت بڑی جو ہمارے ساتھ مسئلہ آیا کہ ابھی ہم چوتھے سال میں اور تیسرے سال میں انٹر ہو رہے تھے اور کورا آ گیا جی اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں غازی سٹیٹ فارم میں اور یہ مینگو سمارٹری سسٹم ہے جو ہمارا جو ہے تقریباً چوتھے سال میں اس سال چار سال مکمل ہو جائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس پانچ ورائیٹیز ہیں ہم نے بہت پہلے بھی بتایا تھا جس میں سندھڑی ہے سخیب چونسا ہے چناپ گولڈ ہے بارہ نمبر اٹول ہے اور رٹے والا ہے تو یہ تمام ورائیٹیز جو ہیں ہمارے پاس جو پانچ کمرشل ورائیٹیز ہیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہی پانچ کمرشل ورائیٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے یہاں پر جو پودے کورے سے بچ گئے تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ڈیویلپ ہو گئے لیکن ظاہر ہے جو ہم پودوں کو ریپلیس بھی کر رہے تھے یہاں پر کچھ ہمارے شروع میں ہم نے دیسی پودے لگائے تھے دیسی پودے سے بھی ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور اس میں دو سال جو ہے وہ دیسی پودے میں فالتو لگ جاتے ہیں تو اس لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مینگو سمارٹی سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں تو اپنے پودے کو نرسری میں تیار کریں اور پھر اس کو شفٹ کریں تاکہ آپ کا فیلڈ میں کم سے کم وقت ضائع ہو اور آپ جو بھی وہاں سے کراپ لینا چاہ رہے ہیں وہ کراپ لیتے رہیں اور اپنی زمین کو بھی ضائع نہ کریں تو مینگو سمارٹی سسٹم کا پہلا حصول یہ ہے کہ آپ نے گرافٹڈ پودے ہی لگانے ہیں چاہے آپ اپنی نرسری میں تیار کریں یا وہ تیار پودا لیں دوسرا جو ہے وہ پودا ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے اس کا گرافٹ ایک فٹ پہ ہونا چاہیے اس کا جو ٹریننگ یا اس کی جو دو یا تین شاخیں نکلتی ہیں وہ ہماری دو فٹ ڈھائی فٹ یا تین فٹ حد وہاں تک ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ پودے لگانے کا پودے لگاتے وقت اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے نرسری سے پودا لیا اور پودا مار گیا تو مالی صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں آجائیں آزم مالی ہیں میرے ساتھ پودا اس وقت مرے گا جب آپ پودے کو آپ کے لگانے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا لوگ اکثر کہتے ہیں جی نیچے سے جڑ کٹی ہوئی تھی جڑنے تو کہیں نہ کہیں جا کے کٹنا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نیچے والا نہیں مسئلہ ہوتا اس کا جالا ہوتا ہے اوپر یعنی اس کا روٹ سسٹم جو ہے جو خوراک لینے والی جڑے ہیں وہ ٹاپ پہ ہوتی ہیں اگر ہم پودا لگاتے ہوئے اس کو اوپر لگا دیں گے تو اس پودے میں یقین ان مر جانے ہیں اچھا دوسرا اگر ہم نے پودا بہت زیادہ گہرہ لگا دیا تو وہ پودا شاید مرے تو نہیں لیکن وہ چلنے میں یا اس کی گروتھ میں بھی پریشانی آئے گی اس لیے جب آپ پودا لگائیں تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گاچی کا سائز اگر دو فٹ ہے تو آپ ڈھائی فٹ کا گھڑا کھو دیں اور اس میں دو یا تین انچ جو ہے نا وہ گہرا پودے کو رکھ دیں اور اوپر سے آپ مٹی چڑھا دیں ایک کام کرنا ہے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ آپ کا وہ بھی اسی سیریز میں ہوگا کہ جب آپ نے پانی لگانا ہے تو پانی لگانے کے بعد جیسے ہی وطر آئے گا تو آپ نے اس کی وہ درادیں بند کرنی ہے اور اس کو مٹی سے پوری طریقے سے کور کرنا ہے اسے ہم کہتے ہیں مٹی چڑھا کے دوبارہ ہر پودے پر اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ پانی لگانا ہے پھر وطر آئے گا پھر یہی پرابلم ہوگا تو آپ نے یہ دو تین دفعہ کرنا ہے تو مالی صاحب آپ بھی اس چیز سے متفق ہیں متفق ہیں صاحب یہ صاحب تین دفعہ اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور ڈڑڑا کورتے ہیں ہوا نہیں لگتی ہوا کے بعد بوٹا سکتا نہیں ہے جو ہوا ٹپ جاتی ہے دردار پہی راتی ہے وہ بوٹا سک جاتا ہے تو یہ نئے جو دوست ہیں جو جن کو مینگو کی پودے لگانے کا تجربہ نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور مدنظر رکھیں آپ کو تو جو ہمارے پودے اکڑ میں کسی بھی جگہ پر کمزور تھے تو وہ ان کو بری طریقے سے کورے نے جائے وہ ہٹ دیا عموماً جو ہے اتنا کورا پنجاب میں پڑھتا نہیں ہے جو پچھلے سال پڑھاتا اور یہ ایسا کورا یا ایسا فراس جائے وہ بیس سے پچیس سالوں میں کبھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی ایک ہماری لرننگ تھی تو اس سے ہم نے کبرانا نہیں ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرچرڈ اس فراس سے سروائف کر گئے تھے تو اس سال وہ بہترین فوزیشن میں ہیں کہ وہ بہترین فال لیں گے تو یہ کورا بھی ہے ہمارے لیے ایک بہترین لرننگ تھی کہ ہماری افتدائی سٹیج میں ہی وہ کورا آ گیا ہے تو کورے کا مقصد یہ نہیں تھا لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جی ہائی ٹینسٹی میں جو پودے لگے ہوئے تھے تو ان کو کورے نے خراب کیا بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے ہائی ٹینسٹی میں چھوٹے پودے جتنے بھی تھے وہ ہائی ٹینسٹی میں تھے یا نہیں تھے ان سب کو کورے نے ڈیمیج کیا تو کورا جب بھی پڑے گا تو چھوٹے پودے کو ہم نے بچانا ہے اور چھوٹے پودے کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو ہم پودوں کو کور کریں یا انتظار کریں کہ وہ چھوٹے پودے بھی ہمارے سمارٹی سسٹم کی مطلوبہ ہائٹ کو گین کرنے ہیں تو میں وہ سمارٹی سسٹم ہر کے ایسا سمارٹی سسٹم نہیں ہے جس میں پودوں کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے پودوں کے قد کو آٹھ فٹ سے دس فٹ کی ہائٹ پر رکھنا ہے اور آٹھ فٹ اور دس فٹ کی ہائٹ پر رکھ کر ہم نے اس کی ہیچ بنانا ہے اور اس کے بعد ہم نے جب آپ ہیچ بنا لیں گے پھر چاہے کورا پڑے چاہے گرمی پڑے شدید سردی پڑے بارش ہو تو ہر قسم کے موسمی حالات میں یہ جو ہمارا مینگو سمارٹی سسٹم جو اسٹیبلش ہو جائے گا تو اسے موسمی حالات کا بہت کم اثر ہوگا مینگو سمارٹی سسٹم کے بہت سارے فوائد ہیں اس میں ہم نوے پرسنٹ تک جو ہے کوالٹی فروٹ لے سکتے ہیں اس میں ہم اپنی انکم کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اس میں ہم جائے اپنے پودوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کو جب ہم کنٹرول کریں گے تو ہمارے جتنے بھی باقی آپریشنز ہیں جس میں ہارویسٹنگ بھی شامل ہے تو وہ بہت آسانی سے ہو جائے گی اگر ہم مجد ہم ل Davidson کرنا ہے تو وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اگر ہم مجد ہم فرلائزر کرنی ہے تو وہ بہت آسانی سے ہوگی اگر ہمیں ڈرگیشن کنٹرول کرنی ہے تو ڈرگیشن بھی ہم ریز بیڈ بنا کر بہترین طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب آ جاتا ہے مینگو سمارٹی سسٹم میں پودوں کی سیلیکشن تو جب بھی آپ نے مینگو سمارٹی سسٹم کیلئے پودوں کی سیلیکشن کرنی ہے تو آپ نے اچھی نرسری کا انتخاب کرنا ہے اچھی نرسری سے مراد یہ ہے کہ وہاں سرٹیفائیڈ پلانٹس ہوں جن پر آپ کی جو پودوں کی کلم ہے وہ ایک فوٹ یا ڈیٹھ فوٹ پہ ہو اور اگر وہ ٹرینڈ پودا ہے تو اس کی ٹریننگ ہے وہ نوے سینٹی میٹر یا اسی سے نوے سینٹی میٹر کی درمیان ہوئی ہو تو ان دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنے ہیں نمبر تین بیمار پودا ہرگز نہیں لینا اگر کوئی بیمار پودا آ جاتا ہے آپ کا ایک ہزار پودوں میں دس بیس پودے ان پودوں کو آپ نے نکال کے اس آرچر سے ختم کر دینا ہے تاکہ آپ کے دوسرے پودے جہاں وہ میں بیماری داخل نہ ہو ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا پودا چاہیے تو آپ پودا جتنا مرضی بڑا لے لیں اگر آپ کی زمین اس کو سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر وہ پودا جہاں آپ کے پاس بھی بڑا نہیں رہے گا اور وہ ہو سکتا ہے چلے بھی نہ اگر آپ کی زمین بہت اچھی ہے ورجن لینڈ ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے وہاں پہ پودا بڑا تیزی سے گروہ کرے گا تو آپ ایک مناسب سائز کا اپنی ضرورت کے مطابق پودا لیں پودے دونوں قسم کے ملتے ہیں آپ کا پورٹ میڈیا یعنی آپ تھیلی کے اندر بھی پودا لے سکتے ہیں اس کو لگائیں گے اور ایک پودا آپ کو جو کہ گاچی میں ہوتا ہے مٹی بھالا پودا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لے کے لگا سکتے ہیں دونوں پودے آپ کو جو بھی آپ کو پسند آئے آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو پودوں کو جو گروہ کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے اس کو فرٹیلائزر جب نیا پودا لگائیں گے تو فرٹیلائزر آپ نے پوری کوئی نہیں دینی آپ نے چھے مہینے تک کسی قسم کی کوئی فرٹیلائزر نہیں دینی صرف کنٹرول کر کے پانی دینا ہے پانی بھی اس وقت دینا ہے جب آپ کا پہلا وطر خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے پانی دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے فنجی سائٹ کا آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سپریہ کرتے رہنا ہے انسیکٹسائٹ کوئی سپریہ کرنا ہے جب آپ کو کوئی انسیکٹ جیسے ترپس ہے جیسے تیلہ ہے جیسے آپ کا دیکھ پلچ مائنر ہے یا آپ کی شوٹ بورر ہے تو اس میں کوئی بھی آپ کی اگر بیماری آ رہی ہے یا کوئی انسیکٹ پیسٹ آ رہا ہے تو پھر آپ نے سپریہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پانی کو بہت کنٹرول کر کے دینا ہے جتنا آپ پانی کنٹرول کر کے دیں گے اتنا پودا جائے جلدی گروہ کرے گا جو لوگ گھروں میں پودے لگاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا زیادہ زور ہوتا ہے فیٹلائزر اور پانی پہ تو ان دونوں چیزوں سے اوائٹ کرنا ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ گملے میں پودا لگا لیں گملے میں پودا نرسری میں تو کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں ضرور کسی حد تک جو ہے وہ گروہ بھی کرے گا پھل بھی دے گا سارا کچھ ہے لیکن آپ اگر گھر میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ڈیفکلٹ جوب ہے نوڈاؤٹ پودا کچھ عرصہ ضرور چلے گا کچھ سال بھی چلے گا لیکن الٹی میٹلی اس پودے نے ختم ہو جانا ہے اب آ جاتا ہے کہ نرسری سے پودا لیا اور پودا لے کے ہم لے آئے اس کو لگا دیا اور ہم نے ایک ہزار پودا لگایا اور اس میں سے دو سو پودے جائیں وہ نہیں چلے تو اس میں نرسری با لیا کوئی قصور نہیں ہے وہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کے مالی کا ہے کہ اس نے پودا لگاتے وقت احتیاط نہیں تھا پودا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیچے سے ہم نے دیکھا جی جڑ کٹی ہوئی تھی نیچے کی جڑ کہیں نہ کہیں جا کہ ضرور اس کو کٹ لگ جاتا ہے اس جڑ کے کٹنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا جالہ یا فیڈنگ روپس جو ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں جو نیچے والی جڑ ہے وہ ٹیپ روٹ یا موری روما جڑ ہے تو وہ انکر روٹ ہے اس انکر روٹ کا جو ہے وہ خوراک لینے سے کوئی تعلق نہیں جو خوراک والی جڑے ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں تو اگر آپ نے پودا لگایا اور وہ روم کو پراپر طریقے سے زمین میں اگر آپ نے نہیں لگایا دو انچ تین انچ گہرہ کر کے نہیں لگایا تو وہ پودا نے ایلٹی میٹلی جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پودا جو ہے وہ اس کو آپ پوری طریقے سے کھڑا جو ہے آپ کا جو گڑا آپ بنائیں اس کو اتنا گہرہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ دو یا تین انچ پودا اندر چلیں بہت زیادہ گہرہ پودا بھی نہیں لگانا وہ پودا ختم تو نہیں ہوگا لیکن اس کی گروہت بھی بڑی مشکل سے ہوگی اس لیے یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے پودے کو لگانا اور پھر اس کو کیر کرنا اب آپ نے پودا لگا لیا اور پودا بھی آپ نے صحیح طریقے سے لگایا لیکن پھر بھی پودا اس میں سے پودے مار گئے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جب وطر آیا تو پھر آپ نے اس کے اوپر مٹی چڑھانی تھی یا اس میں جو درادے پڑی تھی وطر کے ٹائم پہ خوشک وطر میں تو اس میں ہوا کا گزر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہوا کا گزر بند کرنے کے لیے مٹی چڑھانی ہوتی ہے اگر مٹی نہیں چڑھائیں گے تو پھر بھی پودا ختم ہو جائے گا اور یہ مٹی چڑھانے کا عمل جو ہے آپ نے دو تین آپاشیوں کے بعد ہر آپاشی کے بعد جو ہے ضرور کرنا ہے اور دو تین آپاشی تک کرنا ہے تاکہ جب تک پودا جو ہے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن نہ کر لے نرسری میں جو پودا آپ لے کے آتے ہیں اس کو اگر آپ اپنے پاس دو دن کے لیے رکھ لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ لگائیں گے تو جو پودے نرسری والے اگر کوئی ختم ہونے ہیں تو وہ یا مرنے ہیں تو وہ لگانے سے پہلے مار جائیں گے تو وہ تو بالکل آپ نرسری والے سے اس کا کلیم کریں لیکن پودا لگا دیا اور پودا لگانے کے بعد اگر پودے ختم ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نرسری والے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تین سے چار دن پودا تو ویسے ہی رکھ کے دیکھ لیا تھا تو ان باتوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور جو آپ کا تھیلی والا پودا ہوتا ہے جو پورٹ میڈیا والا پودا ہوتا ہے اس کا روٹ سسٹم کیونکہ اندر ہوتا ہے تو اس میں مورٹیلیٹی جو بہت کم ہوتی ہے اس میں ہزار میں سے بہ مشکل بیس پچیس پودے جائیں وہ ختم ہوں گے لیکن جو گاچی والا پودا ہے اس میں دس سے لے کے پندرہ پرسنٹ تک بھی مورٹیلیٹی ہو جاتی ہے اور یہ عام ہے اس میں آپ کی ٹریبلنگ کے دوران بھی پودا خراب ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے اور مسائل آ سکتے ہیں تو ان تمام مسائل کو جو ہم نے دیکھنا ہے اب آپ کا پودا بھی لگ گیا نرچری والے سے بھی آپ کی بات چیت ہو گئی آپ نے اس کو چھ مینے بعد جائے پھر آپ نے ڈاکٹر سٹیف کے بتائے ہوئے شیئرور کو مطابق جو اس کی پرٹیلائیڈر شروع کر دینی ہے اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے عام کا باغ لگانا اور اس کو پروان چڑھانا تو تین سال جائے آپ کو سخت میند چاہیے اور اس میں تین سالوں میں آپ کو کافی سارا بات جائے وہ پودوں کو ریپلیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جائے کے آپ کی تین سال بعد باغ کی شکل نظر آنی شروع ہو جائے گی جب تین سال بعد آپ کا باغ ایک دفاہ کھڑا ہو جائے گا لیکن پودے جو لگانے کا عمل ہے یہ ہو سکتا ہے پانچ سال تک چلتا رہے اور یہ ناغے آپ کے ساتھ کے ساتھ چلتے نہیں لیکن آٹھ سالوں میں آپ کو ایک پراپر باغ جو ہے وہ نظر آ جائے گا اور اس باغ کی پھر آپ کیئر کریں پھر آپ کو صرف پروننگ کرنی ہے اور پروننگ کے بعد آپ کو ہارویسٹنگ ہارویسٹنگ کے فورن بعد پروننگ کریں اس کے بعد فنجی سائٹ کا سپریے کریں فنجی سائٹ کا سپریے کرتے آپ فرٹیلائزر دیں فرٹیلائزر دیں کہ پھر جب اکتوبر کا بیس تاریخ آتی ہے تو اکتوبر کی بیس تاریخ سے اس کا پانی بند کر دیں اور اس پر پانی کو آپ دو مہینے بند رکھیں سردیوں میں ایک ہلکہ پانی دیں یا جب آپ کی کوڑا نائٹس ہوں تو اس وقت ہلکہ پانی دے کے اس کو جو ہے آپ کنٹرول میں رکھیں تو آپ کو بہترین فروٹنگ ملے گی بہترین پل ملے گا مجھے یہاں سے اجازت دیں تھینکیو ویری مچ خداحافظ اس وقت ہم غازی سٹیٹ فارم کی ایک نرسری ہے وہاں پر موجود ہیں ملتان میں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نرسری کے پودے آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں اور ہمیشہ نرسری میں پودے کو تیار کر کے اور پھر آپ نے مہینگو سمارٹی سسٹم میں شفٹ کرنا ہے تو پودے کو کیسے تیار کرنے ہیں اس میں آپ کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جھاڑی دار پودا ہے تو اس میں جو سب سے مضبوط شاخ ہے اس کو ہم ریٹین کریں گے اور جو نیچے سے دو یا تین شاخ ہو رہی ہیں تو ان کو ہم کاٹ دیں گے اب یہ نیچرلی نیچے ایک فٹ کے اوپر گرافٹ تھا اور اس کے اوپر یہ آپ کو جیسے یہاں سے یہ مالی کاٹ رہا ہے کہ یہ آپ کو چار یا تین یا چار شاخ نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہیں یہ تقریباً جو ہے اسی سینٹی میٹر کے اوپر مزید ٹریننگ ہوئی بھی تھی اور ٹپنگ کر کے انہوں نے ٹریننگ کی تھی تو اس ٹپنگ کے اوپر ساتھ جو ہے جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہاں پر ہم تین جو بہترین برانچز ہیں ان کو ہم ریٹین کریں گے اور ایک کو ہم کاٹ دیں گے تو یہ ہم ٹرین پودے کو جو ہے جیسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اب ہم کاٹ دیں گے یہاں سے اب یہ ہمارے پاس ایک بہترین ٹرین پودا آگیا ہے اس کی فردر بھی آگے دیکھ لیں آپ کے یہ پھر مزید تین تین شاکھیں جو ہیں ہر شاکھ کی نکل رہی ہیں تو ایسے پودے کو جب ہم اپنی فیلڈ میں لے کر جائیں گے تو یہ پودا جو ہے مکمل سمجھیں بھی تیار پودا ہے اور یہ بہت جلدی جو ہے اور ریپیڈی گروہ کرے گا اور ہمارا آرچر جو ہے وہ بہت اچھا تیار ہو جائے گا تو جتنی محنت آپ نے کرنی ہے آپ نے نرسری میں کر لینی ہے بجائے اس کے کہ آپ دیسی پودے فیلڈ میں لگائیں اور فیلڈ میں لگانے کے بعد پھر آپ جو ہے ان کو گرافٹ کریں اور پھر بیٹ کریں تو اس میں جو آپ نے وقت ضائع کرنا ہے تو وہ سارا جو وقت ہے آپ اپنی نرسری ڈیویلپ کریں اور اس میں آپ اپنی پودے کو تیار کریں اور اگر آپ اپنی نرسری نہیں ڈیویلپ کر رہے تو یاد رکھیں ہمیشہ گرافٹ پودا لیں ایک وقت میں آپ کو پیسے خرچ کرتے وے محسوس ضرور ہوگا لیکن اس کے بعد جینا آپ کو سکھ اور آرام ہے تو اس لیے آپ کو ہمارا یہ مشورہ ہوگا کہ کبھی بھی دیسی پودوں کے ساتھ نہ جائیں ہمیشہ جائیں نرسری کا تیار شدہ گرافٹ پودا لیں یا اپنی نرسری میں پودوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اپنے فیل میں شفٹ کریں